سعودی عرب ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کیسی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ مکہ کا شہر وہاں پر ہی موجود ہے اسی وجہ سے دنیا بھر کے تمام مسلمان سعودی عرب کو آئیڈلائز بھی کرتے ہیں اور دوسری جانب سعودی عرب کو عزت اور اعترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں لیکن حال ہی میں سعودی عرب میں ہونے والے اس کانسرٹ کی وجہ سے جہاں پر تمام امت مسلمہ کا دل دکھا ہے دوسری جانب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے پوری ہوتی نشانیوں کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں سال ہزاروں کانسرٹ اور فیسٹیول منعقد ہو رہے ہیں رما برس پانچ ہزار فیسٹیولز کا انعقاد کیا جائے گا اور قدامت پسند معاشرے کے طور پر پہچانا جانے والا سعودی عرب اپنا ایک نیا تشخص بنانے کی تودوں میں ہے سعودی عرب کا اسلامی تشخص تبدیل ہو رہا ہے اور اسلامی تشخص کا تبدیل کیا جانا کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے سعودی عرب کی بات کی جائے تو جدید بنانے کے منصوبے پر کام زور و شور سے جاری ہے 18 اپریل 2018 کو ریاض میں پہلا سینما کھل چکا ہے اور اگلے پانچ سالوں میں پندرہ سعودی شہروں میں چالیس نئے سینماوں کی ترویج اور تعمیر پر کام جاری ہے پہلے خاتون وزیر کابینہ کا حصہ بن چکی ہے اور خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت جون کے مہینے سے مل چکی ہے جس کے لیے بہت پرجوش ہیں اور ابھی سے اپنے لیے نئے نئے موڈل کی گاڑیاں پسند کرتی پھر رہی ہیں اور اب تو ایس سروجہان بن چکا ہے کہ آپ دیکھی چکے ہوں گے کہ کس طرح سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں خواتین ڈرائیونگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پہلے وہ اپنے ایسے لباز میں موجود ہوتی ہیں جن میں پردے کا احتمام کیا جاتا ہے اور جو ہی گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہیں تو اپنے پردے کو اتار پھینکتی ہیں خواتین کے جم بن رہے ہیں اور وہ مختلف کھیلوں کے مقابلوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں یہاں تک بات رہتی تو یقیناً ٹھیک بات تھی اور ٹھیک سمجھی جاتی اور کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان کا خیال ہے کہ اس لحاد کو کامیاب بنانے کے لیے شوق تھروپی کی ضرورت ہے جس کے بغیر تودن اور سیاست کو جدید نہیں بنایا جا سکتا وہ اس طرح سے جدید بنانے جا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی صورت میں تمام تر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وہ عقیدے کی سمت میں بھی تبدیلی چاہ رہے ہیں یعنی وہ سعودی والی حد ایسا کام سر انجام دینا چاہ رہے ہیں جس سے سعودیوں کے عقیدے میں واضح طور پر تبدیلی نظر آئے انہوں نے اپنے ایک دیئے گئے انٹرویوں کہا کہ ہم نے مغربی طاقتوں کے ایمہ پر مسلم ممالک میں وہابی عظم کے پھیلاو میں مالی معاملت کی کیونکہ ہم سرجنگ کو دورانے روس ایک زک پہنچانا چاہتے تھے اس خاص عقیدے کو پرموٹ کرنے کے لیے دنیا بر میں مساجد اور مدارس کی فنڈنگ بھی کی گئی یہ کس سمت جا رہا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوگا اور دوسری جانب انہوں نے ایک ایسا شہر بنانے کی پیشگوئی بھی کی ہے جس میں صرف اور صرف جدیدیت ہی جدیدیت ہوگی کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکے گا کوئی کسی دوسرے کو کچھ کہنے والا نہیں ہوگا جواب دینے والا نہیں ہوگا اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے گا اس شہر کو انٹرٹینمنٹ سٹی کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ اپنی نویت کا پہلا انٹرٹین پارک ہے جس کے تامیراتی کام کا افتتاہ تک کر دیا گیا ہے اس کو انٹرٹینمنٹ سٹی کا نام دیا گیا اور سعودی فرمان رواز شاہ سلمان نے تامیراتی کام کا افتتاہ کیا انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ سعودی والی احد نے پیش کیا تھا اور اربوں ڈالرز کی لاغت سے بننے والا یہ شہر جدید سعودی عرب کے ویزن 2030 کا حصہ ہے سعودی عرب کے حکام کے مطابق حکومت ریاض کے جنوب مغربی حصے میں 130 مرتبہ میل کے علاقے میں بننے والا یہ منصوبہ ڈزنی لینڈ کا مد مقابل ہوگا حکام کے مطابق اس منصوبے کا اول حصہ ممکنہ طور پر 2022 میں مکمل کر لیا جائے گا جس میں پارکس، موٹر سپورٹ، سہولیات اور سفاری کے لیے علاقہ مقصود کیا جانا شامل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے قرب قیامت سے یہ تمام تر باتیں جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں اور سعودی عرب کا یہ تمام تر جو رویہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے یہ قیامت کے نمودار ہونے کے لیے کس طرح کارگر ثابت ہوگا اور کیا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹھوں اور بکریوں کے چرواہے برینہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے آج ریاض شہر میں امارتوں کا یہ مقابلہ اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے دبی میں برج خلیفہ امارت دنیا کی سب سے اونچی امارت بن چکی ہے ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنوانے کا اعلان کر دیا جو زیر تعمیر ہے ارب کی امارتیں دنیا کی سبی ممالک سے اونچی ہو چکی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمان فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے ارب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والا ملک امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سہراب ملک راک کے کونوں پر قبضہ جمالیا ہے اور لاکھوں بیر المفت وصول کر رہا ہے تو پھر تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطا پر پہنچا دیا جسے ارب ممالک کا سنہرہ دور ختم ہونے کے قریب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہوگا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین ارب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی سعودی ارب اور امارات میں وارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں ارب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنولوجی کے کام میں لاکر سرسبز بنانے کی کوشش کی جارہی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جارہی ہے سعودی ارب گندم میں پہلے ہی خود کا فیل ہو چکا ہے اور وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت نے ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصلیں لے لہائیں گی یوں یہ پہشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جارہی ہے اور جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نظروں سے دیکھنے جارہے ہیں اگر احادیث پر گور کیا جائے تو مشرقی وسطہ کے زوال کا آگاز ملک شام سے شروع ہوا لیکن شاید عروی حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھنا سکے یا بے رکھی اکتیار کر لی لیکن وجہ جو بھی ہو یہ نہ ہو سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی ہے ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں بھی کوئی خیر بات نہ رہے گی آدیس مبارکہ کی روس شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے اگر ملک شام ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ویسے تو ملک شام نوے فیصد برباد ہو چکا ہے پانچ سالہ خون ریزی میں آٹھ لاکھ بے گناہ کمسن بچے بوڑے نوجوان عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملکوں کی سردوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زکمیاں معذور ہو چکے ہیں لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب قضا کی حالت میں ہے اس حدیث کے لحاظ سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل روس اور امریکہ جو بھی بوٹھے بہانے بنائے لیکن ان سب کا اصل حدف جزیرت العرب ہے کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحہ ہے اسی وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس کے لئے عرب ممالک میں عدم استعقام پیدا کرنا ضروری ہے کیونکہ حضرت امام مہندی علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا اس تمام تر زمن میں سعودی عرب یا کیا کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب شاید یہ تمام ترہیں ہموار کر رہا ہے روحائیاں کے آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مگلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور علماء اکرام بتاتے ہیں کہ سعودی عرب مصر ترکی باقی نہ رہیں گے ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے امت آپ شکانہ جنگی کا شکار رہے گی عرب ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہ رہے گی اور الخبر یعنی سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کے قریب تر یہودوں نسارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچے گجے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اس وقت امام مہندی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے اور دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خوشک ہو رہا ہے جو کہ امام مہندی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خوشک ہوگا مشرق وستہ کے حالات خصوصا مسلمانوں اور پوری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا تباہیوں کی جانب بڑھ رہی ہے فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سال میں جنگ کا مرکز کون سا کتہ ہوگا واضح نظر آ رہا ہے مشرق وستہ ہی متوقع ہے یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی رنجشیں اور کشمکش سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حالات وضواء ہند کی طرف رکھ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو ویڈیوں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ اس لشکر کے تمام گناہ ماف کر دے گا پھر وہ لشکر واپس رکھ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا اور جب پھر اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا اور پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا بہت مشکل بہت مشکل آنے والے عدوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنیں اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تذبیر ٹوٹ جانے سے تذبیر دانیں تیزی سے زمین پر آتے ہیں لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کے فکر فرمائیے موبائل کے بیجہ استعمال سے دیر رات تک جاگنا فیشن اور یہودی انداز ہپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے ورنہ آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا اور پھر اس تمام ترزمن میں سعودیہ کو بھی ہوش کے ناکھن لینا ہوں گے کہ وہ اپنے اسلامی تشکس کو تبدیل کرنے کے بجائے اسلامی تشکس کو مزید مضبوط کرے وگر نہ داستان تک تین ہوگی داستانوں میں فی امان اللہ موسیقی